بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کچن فور سیزن کچن فور سیزن میں آج ہم بہت ایزی اور جھٹ پٹ بنانے والی ریسی بھی بتا رہے ہیں جس کا نام ہے سپائسی چیکن یہ بہت جلدی سے بن جائے گا اور مہمانوں کے آئے پہ تو بلکل جلدی ریڈی ہو جائے گا چلیں آتے ہیں اب ہم ریسی بھی کی طرف اب ہم بوٹیوں کو مسالہ لگاتے ہیں ہم نے بوٹیاں لیئے ہیں چھوٹی چھوٹی تھی نورمل سائز کی یعنی کہ بھٹی نہیں لیئے کیونکہ ہم نے جلدی سے کوک کرنا ہے جھٹ پر رڈی کرنا ہے فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون یوگرٹ میں ہاف ٹی سپون رڈ چلی پاورڈر نمک ہس بے ضرورت علی میرچ اگر آپ زیادہ سند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹکا مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اب کسی بھی بلینٹ کا لے سکتے ہیں باربیگو سوس ہاف ٹی سپون چلی سوس ہاف ٹی سپون ان سب کو اب ہم مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بوٹیوں کو لگا لیں گے اگر آپ کو ہماری ریسی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ہم ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اپنے فرینز یا ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے بوٹیوں کو مسالہ اچھا سے لگ چکا ہے اب ہم انہیں کوک کریں گے پین میں ڈال کے چکن ہم نے رکھ لیا ہے پین میں چکن اپنا پانی بھی چھوڑنا ہے جب ہم اسے پکائیں گے اب ہم اس میں فوٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کر پکائیں گے پہلے ایک سے دو منٹ ہم آنچ تیز کریں گے پھر ہم دیمی آنچ پر پکائیں گے اب کور کر کر ہم اسے پکائیں گے اگر آپ کو ہماری ریسی بھی اچھی لگ رہی ہے تو پرید آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے اس پین سے نکال کے ڈیپ فرائی کریں گے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے ایک ادت انڈا لیا چکن کو ڈپ کرنے کے لئے اس پہ نمک ڈالا ہز بے ضرورت ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہاف ٹی سپون اب انڈے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب چکن پوٹری کو ون بے ون ڈال کر اس میں ڈپ کرنا ہے اچھے سے کوڈ ہو جائے اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز آپ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر ہماری ریسیپی آپ ٹرائی کریں گے تو پلیز کمنٹس میں فیڈبیک دور دیجئے گا چکن پوٹری ہماری اچھے سے ڈپ ہو چکی ہے انڈے میں اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے چکن کو ہم ڈالیں گے چکن کو ڈال کر ہم دو سے تین منٹ ایک سائیڈ کو پکائیں گے دورمل آنچ پر چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے گھرلک سوس، مایا سوس، رائس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ، مین ٹرائٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھا کلر آیا ہے اگر آپ کو یہ ہماری ریسیپی اچھی لگی ہے تو ضرور آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے جائے گا جدت دیجئے اللہ حافظ